بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم منحیات کا انسائکلو پیڈیا رکھ جائیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے المنحیات من الاحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر آٹھ کتاب نکاح و طلاق نکاح و طلاق کے مسائل فرمان باری طالع ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ سُورَةُ النُور آیت نمبر بتیس ترجمہ تم میں سے کوئی مرد عورت بھی نکاح ہو تو ان کا نکاح کر دو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبطل ساری عمر شادی نہ کرنے کا عظم کرنے سے منع فرمایا ہے بہوالہ ابن ماجہ نکاح میں سوقن کی طلاق کی شرط لگانے کے ممانیت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کے باہر جا کر کافلیت سے ملنے سے منع فرمایا اور بستی والے کو باہر والے کا مال بیچنے سے اور کسی عورت کو اپنی بہن کو طلاق دلوانے کی شرط لگانے سے منع فرمایا ہے بہوالہ صحیح بخاری کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی سوقن کے طلاق کی شرط لگائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی سوقن کو طلاق نہ دلوائے اس لیے کہ وہ اس کا حصہ بھی خود لے لے بہوالہ صحیح بخاری کیونکہ اگر وہ شرط لگائے گی اور خواہن شرط کے موافق طلاق دے دے گا تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق اللہ کے نزدیک حلال کاموں سے سب سے زیادہ غصے والی دلانے والی چیز ہے اور ایسا کرنا حرام ہے واللہ علم لمبے سفر کے بعد اچانک رات کو گھر آنے کی ممانیت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جب آدمی بہت دنوں سے گھر سے غائب ہو یعنی سفر کی وجہ سے تو وہ اچانک رات کو گھر میں نہ آئے ایسی حالت میں یعنی اچانک رات گھر آ جانے سے روکنے میں بہت سے مسلحت ہیں مثلا ایسی حالت میں عورت کو صفائی اور پاکی کی فرصت نہیں ملے گی اور ہو سکتا ہے مرد عورت کو ایسی حالت میں پاکا نفرت محسوس کرے اور دوسری روایت میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ عورت خاون کے آنے سے قبل اپنے جسم کی صفائی کرے اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس عورت کے پاس محرم مردوں میں سے ایسا آدمی آیا جو اس سے مرد پسند کرتا ہو اور پھر خاندان میں خون خرابہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ وہ شخص اپنی بیویوں سے اچانک رات کو آگئے تو اپنے گھر والوں کے پاس غیر آدمی پائے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور اس طرح کا ابوانہ ایک اثر نکالا کہ عبداللہ بن رواحہ رات کو اپنے گھر آگئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر دی تو ان کی بیوی کے پاس ایک عورت تھی جو پٹی وغیرہ کرتی تھی عبداللہ اس کو مت سمجھ بیٹھے اور تلواز سے حملہ کر دیا چنانچہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے سختی کے ساتھ رات کو بغیر اطلاع کے گھر آنے سے منع فرما دیا بہاولہ صحیح بخاری شادی نہ کرنے کے ممانیت سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہ کرنے کا عظم کرنے سے منع فرمایا ہے بہاولہ ترمیزی شریف نے لونڈیوں کے حرام کی کمائی مثلا دھنا وغیرہ کروا کر کھانے سے منع فرمایا ہے زانیہ عورت کی کمائی کھانے کی ممانیت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسٹے کی قیمت کاہن کی اجرت اور زانیہ عورت کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے بہاولہ صحیح بخاری اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کی ممانیت فرمائی ہے نمبر ایک کتوں کے قرید و فروغ سے منع کیا ہے البتہ بعض احباب شکاری کتے کی بہہ کو اس سے مستثنہ کرتے ہیں البتہ شیخ عبد المننان نوری پوری رحمت اللہ تمام کتوں کو بہہ کو حرام کہتے ہیں خواہ شکاری ہو یا غیر شکاری نمبر دو کاہن کی شیرنی اجرت کاہنے کھانے سے یعنی اس کے پاس جانے سے اور اس کی تصدیق کرنا وغیرہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کاہن نجومے کے پاس آیا اور پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناصر کیے گئے دین سے کفر کیا بہاولہ موتا امام مالک نمبر تین زانیہ عورت کی کمائی جیسے کہ دوسری روایت میں ہے کہ گویا شریعت کا قانون ہے کہ حرام ذرائع سے کمائے جانے والی کمائی کی رقم بھی حرام ہے واللہ وآلہ پیغام منگنی پر دوسرے کا پیغام بھیجنی کی ممانیت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کی بہہ پر بہہ کریں اور کسی شخص کو اپنے کسی دینی بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجیں اس بات سے منع فرمایا یہاں تک کہ پیغام نکاح بھیجنے والا اپنا ارادہ بدل دے وہ اسے پیغام بھیجنے کے خود اجازت دے دے تو جائز ہے بہا والا صحیح بخاری اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی لڑکی کی ایک لڑکے کے ساتھ منگنی کی بات چل رہی ہو یا منگنی ہو چکی ہو تو کسی دوسری کیلئے جائز نہیں کہ اس کے پیغام پر پیغام بھیج کر دشتے کو خراب کرے سنگی لگانے کی کمائی کی ممانیت سیدنا ابو مسود اقبا بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام پچھ لگانے کی کمائی سے منع فرمایا ہے بہا والا صنان ابن ماجہ اور امام جعفر بن محمد رحمت اللہ سے متا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یعنی یہ تو خالص زنا ہے بہا والا بہکی شریف نکاح شغار کی ممانیت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا اور شغار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح ایک شخص سے تے کرے اس شرط پر کہ وہ دوسرا اپنی بیٹی کا نکاح ان کو دے اور ان کے درمیان کچھ حق مہر نہاؤ بہا والا صنان نسائی نکاح شغار وٹاس حرام ہے نکاح شغار وٹاس حرام ہے شغار کی تعریف عدیر و روایت میں بیان ہو چکی ہے البتہ وہاں حق کے مہر کے قید اضافی ہے یہ حقیقی نہیں ہے یعنی اگر چہت مہر مقرر کر بھی لیا جائے تب بھی حرام ہے جیسے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ فرماتے ہیں نکاح شغار حلال نہیں خواہ اس میں دونوں طرف سے مہر بھی کیوں نہ ہو مقرر کیا جائے اگر کوئی ایسا کرے تو نکاح کو فسق کروایا جائے امام شافعی امام احمد امام اسحاق رحمت اللہ کا بھی یہ موقف ہے بحوالت ترمیزی شریف اور اسی طرح کا واقعہ جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ حق مہر مقرر ہو تو بھی حرام ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی تبادلہ کا نکاح شرط پر عبد الرحمن بن حکم کے نکاح میں دی اور عبد الرحمن بن حکم نے اس کے بدلے اپنی بیٹی کی شادی عباس بن عبداللہ سے کی اور دونوں کے درمیان حق کے مہر بھی مقرر تھا مگر حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب نکاح شغار کا علم ہوا تو انہوں نے گوونر مدینہ مروان بن حکم کو لکھ دیا حکم دیا کہ ان دونوں کی نکاحوں میں جدائے کرا دے اور قط میں لکھا کہ یہی تو وہ نکاح شغار ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے بہا والا سنن ابی داود ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ بغیر شد کے اتفاق ایسا ہو گیا ہو تو درست ہوگا جیسے کہ شیخ عبدالمنہ نونپوری نے ایک سوال کی جواب میں فرمایا البتہ شد کے ساتھ یعنی نکاح شغار کے جواز میں کوئی روایت وارد نہیں گویا اسلام میں اس کا تصویب تک نہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں شغار یعنی وٹہ سٹہ اور تبادلے کا نکاح جائز نہیں بہا والا صحیح مسلم بیوی کے ساتھ نکاح میں اس کی خالہ یا پھوپی کو جمع کرنے کے ممانیت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کے بارے میں چار عورتوں سے منع فرمایا ہے کہ آدمی بیوی اور اس کی پھوپی اور بیوی اور اس کی خالہ کو جمع کرے بہا والا صحیح مسلم اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی بیوی کی پھوپی یا خالہ یا بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا المنحیات اس باب میں ان منحیات کو ذکر کیا جائے گا جو کتاب ان نکاح و طلاق سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایت میں ان کا ذکر نہیں ہوا نمبر ایک جن سے نکاح کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری ماں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری خالائیں تمہاری بھتیجیاں تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی ماں اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں بس شکتے کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نگاہ کرنے میں تم پر گناہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہارے سلب سے ہیں نیز دو بہنوں کو اپنے نگاہ میں اکھٹا کرنا بھی حرام ہے مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے سورة النساء آیت 22 تا 24 نمبر دو مومن کے لئے لائک نہیں کہ ذانی عورت سے نگاہ کرے اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے بحوالہ سورة النور آیت نمبر تین نمبر تین کسی عورت سے دوران عدت نکاہ کرنا حرام ہے سورة البقرہ آیت نمبر تیس نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لعان کرنے والوں کے ترمیان جدائی کروا دی جائے تو پھر وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے بحوالہ ابو داود نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضاق سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب ولادت سے حرام ہوتے ہیں بحوالہ سورة النسائی نمبر چھے شادی عورت سے نکاہ حرام ہے الا یہ کہ وہ بیوہ یا متعلقہ ہو جائے نمبر سات جس خواہن نے کسی عورت کو تین طلاقے دے دی اب وہ اس سے نکاہ نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ کسی اور سے متعلقہ ہو جائے اتفاقی طور پر نہ کہ حلالہ والی عورت سے نمبر دو منگنی پر عورت کا مرد کو سونے کی انگوٹی پہنانا حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے اور رشم کا استعمال میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام پھیرا دیا گیا ہے بحوالہ سورة النسائی ہمارے معاشرے میں یہ رسم عام ہے حالکہ یہ رسم عسائیو کی ہے اسلام اس کا کوئی تعلق نہیں جیسا کہ علامہ البانی رحمت اللہ نے وضاحت کی ہے نمبر تین بغیر ودی کے نکاہ کرنا حرام ہے ابو موسیٰ شوری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاہ جائز نہیں بحوالہ سنن ابی داود یہی مثلک امام مالک رحمت اللہ کا ہے اور امام شافی رحمت اللہ کا بھی ہے اور امام احمد بن حمل رحمت اللہ کا بھی یہی مثلک ہے نکاہ بغیر ولی کے باطل ہے یعنی حرام ہے نمبر چار عورت کی رضا مندی کے بغیر اس کا نکاہ کرنا ممنوع ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواری عورت سے اس کی نکاہ کیلئے پوچھا جائے اگر وہ جواب میں خاموش رہے تو یہی خاموشی اس کی اجازت ہے اگر وہ انکار کر دے تو اس پر زبزستی نہ کی جائے بحوالہ سنن ابی داود اور بیوہ کی شادی بھی اس کے مشورے کے بغیر کرنا منا ہے بحوالہ بخاری شریف نمبر پانچ عورتوں کا نگاہ پر ہانا ممنوع ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت عورت کی شادی نہ کرے اور نہ ہی عورت اپنی شادی خود کرے جو عورت اپنی شادی خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے بحوالہ بحک شریف چنانچہ ابن ابی شیبہ میں ہے نکاح کا قائم کرنا عورتوں کا کام نہیں اور یہ الفاظ بھی ہے کہ عورتیں نکاح نہیں کرا سکتی بحوالہ ابن شیبہ نمبر چھے خلوط کے پلت باتیں بتانا حرام ہے سیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راست کی باتیں لوگوں کو بتائے بحوالہ مسلم شریف نمبر سات حالت حیض اور نفاس میں جمع کرنا حرام ہے عورت حالت حیض میں ہو تو اس سے جمع کرنا حرام ہے اسی طرح نفاس میں بھی البتہ استخواست ممانعیت کی کوئی تدین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہیں کہ وہ ایک گندگی ہے لہذا حیض کے دوران عورت سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب تک نہ جاؤ جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والو اور پاک صاف رہنے والو کو پسند فرماتا ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو بائیس نیز ایسی حالت میں جمع کر لینے والے پر گناہ لازم آتا ہے جب حیض یا نفاس والی عورت کا خون سرخ ہو تو جمع کرنے کا کفارہ ایک دینار سونا ہے اور جب خون کا رنگ زد ہو تو پھر جمع کرنے کا کفارہ آدھا دینار سونا ہوتا ہے بحوالہ ترمیزی شریف نمبر آٹھ ولیمے میں صرف امیر لوگوں کو دعوت دینا حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانوں میں سے بترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا ہے جس میں مالدار یعنی امیر لوگوں کو بلائے جائے اور فقیر لوگوں کو محروم رکھا جائے بحوالہ بخاری شریف نمبر نو اگر دعوت میں خلاف شرع افعال ہو تو وہاں جانا ممنوع ہے دعوت ولیمہ قبول کرنا اور وہاں جانا ضروری ہے اللہ یہ کہ وہاں اگر کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا ہے تو مثلا شراب نوشی ڈھول ڈھمکے بے ہجابی موسیقی کا سما بینٹ بھاجے تو ایسی محفل میں شرکت کرنا درست نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قدم تک نہ رکھا جہاں خلاف شرع کا کام مثلا تصویر وغیرہ تھی اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور جمع آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخان پر نہ بیٹے جس پر شراب نوشی ہو بہوالہ سنن ترمیزی نمبر دس عورت کا خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا ممنوع ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ خاون کا عورت پر کیا حق ہے تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت خاون کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ نکلے اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پر اللہ اور رحمت اور عذاب کے فرشتے اس وقت تک لانت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور واپس نہ لوٹ آئے بہوالہ سنن عبدالعود نمبر گیارہ عورت کے لئے خاون کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے بہوالہ بخاری شریف نمبر بارہ بیوی کو سخت مارنا ممنوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلاموں کو مارا جاتا ہے پھر وہ شخص دوسرے دن اپنی بیوی سے ہمبستری بھی کرتا ہے یعنی مارتا بھی ہے اور پھر خواہش پوری کرنے کے لئے چومتا چاٹتا بھی ہے بہوالہ بخاری شریف نمبر تیرہ خواہن کو اپنی بیوی سے بغض رکھنا ناجائز ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد مومنہ عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے کیونکہ اگر اسی اپنی بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری سے پسند بھی ہوگی بہوالہ مسلم شریف نمبر چودہ نکہ و حلالہ حرام ہے حلالہ ایک ملاؤن اور حرام فیل ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سیدنا ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے دونوں پر لانت فرمائی ہے بہوالہ ترمیزی شریف نمبر پندرہ بلا وجہ طلاق دینا یا طلب کرنا حرام ہے نمبر ایک سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت نے اپنے شہر سے بلا وجہ طلاق طلب کی اس پر جنت کے خوشبو بھی حرام کر دی بہوالہ ترمیزی نمبر دو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ہاں یہ گناہ بہت بڑا ہے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھر جب اپنی علمہ ضرورت یعنی شہوت اس سے پوری کرے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے بہوالہ سلسلت الاحادیث السحیہ حاکم شریف نمبر سولہ جبران طلاق دلوانہ حرام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبری طور پر طلاق اور آزادی دلوانی کی کوئی حیثت نہیں یعنی طلاق نہیں ہوئی بہوالہ سلن ابی داوود نمبر سترہ حاملہ سے وطی کرنا ممنوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی حاملہ سے وطی یعنی ہم بستری جائز نہیں تا وقت وضائے حمل ہو جائے بہوالہ سلن ابی داوود یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت عورت غیر سے حاملہ ہو اپنی حاملہ بیوی سے جمع بالاتفاق جائز ہے یا لونڈوی حاملہ حصے میں آئی ہو تو بھی وطی کرنا ممنوع ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ